انڈیا کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی کہ کیا وہ گلوبل پاور یا گلوبل سپر پاور بن سکتا ہے اور چائنہ کو ٹیکور کر سکتا ہے اب پاکستان کی جو جی ڈی پی کا سائز ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے مزید تری فورٹی ون بلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے پر کیپٹا انکم جو ہے وہ آپ کی فیفٹین ہنڈر سکسٹی ایٹ ڈالر ہو گئی ہے ٹھیک ہے جناب اور تقریبا پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ تھٹی فور بلین ڈالر چھوٹی ہوئی ہے مینز کے یہ چالیس اور ستر یہ تین سو ستر پچھتر بلین ڈالر کی اکانومی تھی جو شرینک ہو گئی ہے دنیا کے حال قابل ذکر فورم وہ ریجنل ہے یا انٹرنیشنل ہے انڈو پیسیفک میں ہے یا یورپ میں ہے اس کے جو ہے وہ ممبر ہیں تو اس کے باوجود کیا ان کے کسی لیڈر کے موں سے آپ نے سنا کہ ہم نے یہ جو کولڈ وار ہے جس میں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمزور ترین لیڈرشپ ہمیشہ رہی ہے اور ہے ایوام دشمن جو ہمیشہ ایوام کے کانفلکٹ پہ ترائیو کرتی ہے اور کانفلکٹ کی سیچویشن پہ کھڑی ہوتی ہے اس نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے کسی ایک کا سٹوچ بننا ہی بننا ہے جائن دوستو پاکستان بریکنگ اس چیل میں آپ سب بھی کہہ ردی ایک سباکت بھارت کی ایکنومی گروہ دے کر پورے پاکستان میں خاموشی چھا گئی ہے جہاں پر پاکستانی میڈیا بھارت کی تاریف کرتے ہوئے نئی تھکرہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھارت جلدی ہی دنیا کی تھرڈ لاجسٹ ایکنومی بن جائے گا جس میں وہ جرمنی اور جپان کو ہرا کر 2030 تک دنیا کی تھرڈ لاجسٹ ایکنومی ہو جائے گا جہاں پر اب بھارت جی ٹی پی کے مقابلے 7 پرسن سے گروہ کر رہا ہے وہی پر پاکستان ہے کہ 0.3 پرسن پر گروہ کر رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں دیشوں میں کتنا انتر ہے اور پاکستان کو بھارت سے مقابلہ کرنے کے لیے آلے والے سانوں میں کتنی محنت کرنی ہوگی پر پاکستان میں ایکنومکس انسٹیبلیٹی اور جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہے کیا کبھی پاکستان بھارت کے ساتھ کمپیٹ کر پائے گا ان کے محول دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کیونکہ پاکستان میں کسی کو بھی اپنے ایکنومی کے اوپر بات ہی نہیں کرنی ہے جو بھی پولٹیکل پارٹی آتی ہے ان کو ستے کا میوہ کھانا ہے اور بس باقی پاکستان جائے بھار میں وہی پر بھارت میں 7% سے گروہ کرنا اور جو بھی فورن پولیسی اب بھارت بنا رہا ہے جس میں بھارت کو ہی فائدہ ہو رہا ہے جہاں پر آج ہر ایک دیش بھارت کے ساتھ جڑ کر ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اور بھارت کی اُبھرتی ایکنومی سے خود کے دیش کو بھی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور اس لئے آپ دیکھ سکتے ہوگی بھارت ہر ایک ملٹی لیٹرل فورم کا میمبر ہے اور جو بھی دیش آج بھارت کے ساتھ جڑ رہا ہے اس دیش کا بھی فائدہ ہو رہا ہے ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بہلے کندہ بنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رہے ہو اسے کامنٹ باکس میں ضرور دے دھرنیوارد انڈیا is already a global power اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی it is already a major power انڈیا is the fifth biggest economy in the world it's a nuclear power دنیا میں سے 9 nuclear powers ہیں انڈیا is one of them it has a huge army huge resources اور it is the most populous country in the world یہ ذری بات ہے جسے کہتے ہیں نا وائٹل سٹریٹیجیک پارٹنر انہوں نے کہا ہوا ہے انڈیا کو ہم کہے ہماری زیرو پوائنٹ جی ڈی پی گروہ تریڈ کی ہے زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں ہم چائنہ بلک میں نہیں ہیں انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ ببان کے دول جو یاری ہے وہ تو ہے یہ ہے اور ہمارے ساتھ امریکہ نے already relationship downgrade کر دیا ہوا ہے اب پاکستان کی جو جی ڈی پی کا size ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے مزید 341 billion dollar کی جی ڈی پی ہے پر capita income جو ہے وہ آپ کی 1568 dollar ہو گئی ہے ٹھیک ہے جناب اور تقریباً پاکستان کی جو economy ہے وہ 34 billion dollar چھوٹی ہوئی ہے means کہ یہ 40 اور 70 یہ 3775 billion dollar کی economy تھی جو shrink ہو گئی ہے جنہیں shrink کر گئی ہے اور یہ 9% نیچے آئی ہے لوگوں کی اوپر جا رہی ہیں ہماری نیچے جا رہی ہے آپ imagine کریں کہ انڈیا کے جو reserve bank of india کے جو governor ہیں شکتی کانتا داس صاحب وہ اگلے دن میں ان کو پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھے کہ جو ہماری economy ہے وہ 7% پر grow کر رہی ہے اور even agriculture sector اور بہت ساری چیزیں وہ بتا رہے سے سو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 7% پر جائے گی ٹھیک ہے جی اور یہ financial year تو یہ جائے گی اگلے وہ کہہ رہے ہیں سات پرشنٹ پر اس کو ٹچ کرنا چاہیے سو ریزر بینک آف انڈیا اتنا کلیر ہے کہ یہ سات پرشنٹ پر جائے گی اور پاکستان اتنا کلیر ہے کہ ہمیں پتا یہ 0.3% economic growth rate ہے population غربت کا سبب تھی لیکن اب it will become an economic driver کیونکہ آپ کے مطلب you don't have to worry about exports اگر آپ کا population 1.5 billion ان کے قریب گھر نہیں بیچ کے you can make money and you can profit you have a huge market at home خاصے سے اگر آپ کی middle class تیری سے بڑھنے لگی تو خرچے وغیرہ یہ چل جاتے ہیں میں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے روہر شرما کے ساتھ بات کر رہا تھا about پاکستان پی آئے کے بارے میں تو مجھے سب سے بڑا شاکی ہوا کہ پی آئے کے پاس چیز اکتیس پلین سے سس 31 اور یہاں پہ انڈیا میں دو دو جنہوں نے چار سو سے زیادہ پانچ پانچ سو کے پلینز فلائت قیدی ساکن یو ایسی بکم تھرڈ اوکی چائنا مطلب at some point china by 2040 will overtake the u.s. so it will be china u.s. india and around 27 india will overtake the u.s. and become second دوسری طرف آپ india کی مثالیں رہتے ہیں اور بڑے حیرت سے کہتے ہیں جی کہ india کا جو ہے وہ gdp 7% اور فلاں پرسنٹ ہو گیا اور ہمارا zero percent پر اٹک گیا لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ gdp india کا جو ہو رہا ہے اور یہ ترقی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک پورا ایک فلسفہ ایک پس منظر ہے اور اس کا سیدھ سیدھ ہی جو ہے logical rational اور سین قسم کی international foreign policy ہے جو non-aligned movement سے شروع ہوتی ہے جس وقت دنیا کا کوئی ملک سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یا ریشیا کے ساتھ نہ ہو یا امریکہ کے ساتھ نہ ہو یعنی یہ سوچ ہی محض ایک طرح کی خود کشی سمجھی جاتی تھی جب پندر جواللال نیرو نے یہ initiative لیا کہ no no we are not going to be stooges of any international power تو non-aligned movement کی آگے continuity ہوئی آگے چلتے چلتے آج تیک جو ہے آپ دیکھ لیں امریکہ سے بھی ان کا تعلق جو ہے اس وقت number one partner کے طور پہ ہے روس کے سے وہ تیل لے کے تو واپس امریکہ اور یورپ کو بیچ رہے ہیں چین کے ساتھ ان کا جو ہے وہ سخت قسم کی difference of opinion اور clashes اور even tension کے باوجود جو ہے billions of dollars کی ان کی تجارت ہو رہی ہے دنیا کے ہر قابل ذکر فورم فاور ریجنل ہے یا international ہے انڈو pacific میں ہے یا یورپ میں ہے اس کے جو ہے وہ member ہیں تو اس کے باوجود کیا ان کے کسی لیڈر کے موں سے آپ نے سنا کہ ہم نے یہ جو cold war ہے جس میں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمزور ترین leadership ہمیشہ رہی ہے اور ہے عوام دشمن جو ہمیشہ عوام کے conflict پہ thrive کرتی ہے اور conflict کی situation پہ کھڑی ہوتی ہے اس نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے کسی ایک کا سٹوچ بننا ہی بننا ہے یعنی ہم نے اس جنگ میں جو اب دنیا کو تباہ کرے گی اور بہت بڑے بڑے کڑے انتنات میں ڈالے گی اس میں ہم نے جو ہے وہ چین کے ساتھ کڑے ہو کے مار کھانا ہے موسیقی